بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جو بنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ڈیلیشیس کافی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے چار ٹیبل سپون شگر چار ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی لیا ہم نے میں نے نیسکیفے کے لئے ہے آپ جونسی مرضی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دودھ ہے جس میں ہم فائنری کریں گے تو بہت ہی ڈیلیشیس اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ فل آپ کو گھر میں آؤٹسائیڈ کا ٹیسٹ ملے گا دو تین اور یہ تقریباً ہم نے چار ٹیبل سپون کافی لے لیے ٹھیک ہے اسی میں ہم جو ہے یہ چار ٹیبل سپون ہمارے فل بھر کے سیم آپ نے لینی ہے قوانٹی اس کو ڈیفر نہیں کرنا تین اور یہ تقریباً چار ٹیبل سپون ہمارے چینے کے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم بلند کر لیں گے یہ ہم نے بلکل سادھا پانی لیے ٹھیک ہے یہ چار چار ٹیبل سپون ہے تو اس کو ہم مکس کر کے ہم اسی میں تقریباً چار ٹیبل سپون ہم سیمپل پانی ایڈ کریں گے نورمل ٹیمپریچر میں اس کو گرم کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی یہ چار ٹیبل سپون ہو گیا اب اس کو ہم ویسکر کے مدد سے بلند کریں گے یہاں تک کہ یہ فول فومی ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سیم اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے بلند کرتے جائیں گے یہاں تک کہ کلر چینج ہو جائے اور ابھی تو دیکھیں اٹھانے سے یہ نیچے ڈروپنگ ہو رہی ہے لیکن اس کا فائنل ہونے کا یہ ہے کہ یہ اتنی فومی ہو جائے اتنی فومی ہو جائے کہ جب ہم ویسکر کو اٹھائیں تو یہ بلکل بھی نیچے ڈروپ نہ کریں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے بلند کر لیں یہ دیکھیں آئیس آئیس کا کلر بھی لائٹ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں پہلے ڈروپنگ ہو رہی تھی اب یہ لیکوڈی فوم میں آنا شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے جتنا اچھا آپ بلند کریں گے اتنی اچھی انشاءاللہ بنے گی اور اس کی سب سے بیس چیز یہ ہے کہ آپ اس کو بلند کر کے تو آپ اسے ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے فریزے میں رکھ سکتے ہیں اب ایک کے لیے جو ہے وہ بلکل انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی جب آپ نے یوز کرنا ہو اپنا جو ہے وہ دودھ کپ گرم کیا اور اس میں آپ یہ مزے سے انجائے کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر آہستہ آہستہ اس فوم میں آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹیکچر میں آ چکی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اگر اٹھاتے ہیں تو وہ واپس نہیں گرتی اور اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سپون لیا اس کو ہم کریں گے تو یہ گھرے گا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ذرا بھی نہیں گھر رہی اتنی فومی فارم میں آگئی ہے اس مین کہ یہ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے کلر اس کا فل لائٹ ہو چکے اور یہ اس فارم میں آگئی ہے کہ یہ دوبارہ نیچے نہیں گھر رہی ٹھیک ہے جی یہ اس کا فائنل ہے دوسری طرف ہم نے اپنا جو دودھ کا مگ لیا تھا اس کو صحیح سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ہمارا بوائل جو ہے وہ فل آگیا ہے دودھ کو تو اس کو ہم ڈالیں گے مگ میں یہ ہم نے جو ہم نے بنائی تھی فومک ٹھیک ہے وہ آپ ایک ٹیبل سپون لیں گے بھڑے مگ کے لیے اگر آپ نے کب بنانا ہے تو ٹی سپون کافی ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈالا اور پھول گھرم اُبلتا ہوا سادھا دودھ ٹھیک ہے جی وہ ہم نے ڈالا جتنے ہی آپ اوپر رکھ کے ڈالیں گے اتنا ہی پرفیکٹ یہ لوک آئے گی یہ جی ہماری پرفیکٹ اوپر سے ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ گارنیشن کے لیے وہ کو کافی ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے آپ مکسچر رہیں اور انجائے کریں پرفیکٹ فومی کافی آپ کی ریڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا مکسچر ہے یہ جو آپ نے تیار کیے ٹھیک ہے اس کو آپ ایٹ آٹ جار میں بند کر کے تو فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ویک کے لیے آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں جب بنانا ہو ایک کب دودھ لیا اس کو گرم کیا اور اس میں اگر مگ بنانا ہے تو آپ ایک بڑا ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اوپر سے گرم دودھ اور اگر چھوٹا کب بنانا ہے تو آپ ٹی سپون آپ کے لیے انف ہوگا